سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقعہ سب سے پہلے تو آپ بہت مونیٹر کر رہے ہیں اس وقت انڈین الیکشنز کو ایک بہت بڑی ایکسرسائز اور نصف بھارت کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے بھی انتہائی اہم اب مسئلہ یہ ہے کہ مودی صاحب کی جو پارٹی ہے اور ان کا جو حکمران جو اتحاد ہے اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی جو دوہزار انیس اور اس کے پہلے الیکشنز میں تھی اس مردبہ کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے انہیں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ریزرٹس کو بہت شکریہ دی دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ الیکشنز جو ہیں بھارت کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں دو اعتبار سے بہت اہم اور تاریخ ساز الیکشنز ہیں پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ جس طرح کے توقع بی جے پی کی لیڈرشپ خصوصاً مونی سرکار کر رہی تھی کہ جناب ہم تو چار سو سے بھی زیادہ سیٹے لے لیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کا مقاصد یہ تھے کہ وہ آئین کو بھی ایک ہندو آئین بنائیں اور سیکولرزم کے لبادے سے مکمل طور پہ بھارتی سیاست اور آئین کو آزاد کر دیں اس میں ان کو مو کی کھانی پڑی ہے تو پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس علاقائی سلامتی اور وہاں کی جو مائنولٹیز ہیں ان کے حوالے سے کسی حد تک خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے جو الیکشنز سے ان کے مقابلے میں اس دفعہ کانگریس اور ان کی جو آم ہامی جماعتیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ سیٹیں لیں ہیں دو سو بتیس سے زیادہ کا نمبر آ رہا ہے جو کہ پچھلی دفعہ کے مقابلے میں ایک بہت میجر گین ہے اور سو سے کم جو ہے سیٹیں ان کو شورٹ فال فیس کر رہی ہے بی جے بی جو ان کی ایکسپیکٹڈ نمبرز تھے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو آہ مائنولٹیز کے حوالے سے تنگ نظری اور نفرت پر مبنی بیانیاں تھا خضوصاً مسلمانوں سکھوں دالت اور ڈگر آہ جو کاس ہیں ان کے حوالے سے دوسرا ان کی جو آہ انفلیشن پہ آہ قابو پانے میں ناکامیاں تھی آہ ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے جو پرابلمز تھی یہ تمام اس کا ثبوت ہے آہ کہ ان کے بیانیے اور ان کے منڈیٹ میں کافی کمی اور کمزوری آئی ہے جس کے نتیجے میں ایک کمزور کوالیشن سامنے آئے گا اچھا لیکن اب کس طرح سے اس کی جو پالیسیز ہیں آگے جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس میں واضح فرق کیا ہوگا اور خطے کے حوالے سے ریجن کے حوالے سے کیونکہ ایک ہم نے دیکھ لیا کہ بڑا نقصان ہوا ہے موڈی کی جو ان کی پالیسیز تھیں اس سے تو انڈیا کہاں تک نکلا ہے اس سے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو توقع تھی موڈی سرکار کو کہ وہ ایک بہت پاپولر جماعت کے طور پر امرے گی اور بعد میں بہت زیادہ سیٹے لے گی آئین کو بھی تبدیل کرے گی اور مائنورٹیز کو مزید آئیسولیٹ کرے گی ان کا استحصال کرے گی آئینکفلی اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہے تو جو ویک کولیشن سامنے آ رہا ہے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اور حکومت کو برقرار رکھنے اور چلانے کے لیے فیصلوں میں ان کو زیادہ کمپرومائزز کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو انتہا پسندانہ سوچ اور خواہش ان کی ہے کہ مائنورٹیز کا استحصال کیا جائے مسلمانوں سکھوں ڈالیت کے ساتھ زیادتی کی جائے ان کے حقوق سے محروب کیا جائے ان پالوسیز میں کسی حد تک تھوڑی کمی آنے کی توقع ہے جو کہ یقینا میں سمجھتا ہوں کہ جو مائنورٹیز اور دوسروں کے لیے ایک تھوڑا سا شاید ریلیف کا باعث بن سکے کیونکہ آپ کے پاس ایک مضبوط اور بڑے لیول کی اپوزیشن بھی اس وقت لوگ سباہ میں آپ کے سامنے آئے اور نہ صرف وہاں کی مائنورٹیز بلکہ جو ریجنل جو عمد السلامتی ہے اس کے لیے بھی بڑا ایک بریدنگ اسپیس ہوگا آپ نے بہت اہم سوال کیا دیکھیں تقریباً چھبیس سال سے انیس سو اٹھانوے سے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بی جے پی سرکار نے ہمیشہ مسلم اور پاکستان دشمنی کے اوپر ووٹ لینے کی کوشش کی ہے اور اس دفعہ جو ان کی توقعات سے کم ان کو نمبرز ملے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو مسلم دشمنی اور پاکستان دشمنی کا بیانیاں ہے اس میں کسی حد تک مقبولیت اور پذیرائی میں کمی آئی ہے جو کہ ایک کشائن پہلو ہے بھارت کے اسی استحکام اور علاقائی استحکام کے حوالے سے کیونکہ آپ دیکھیں فالس فلیک کی بات جب کی جاتی ہے سرجیکل سٹرائک کی بات کی جاتی ہے دوسرے ملک میں گھس کے ماننے کی بات کی جاتی ہے تو اس برواڈو اور چھپن انچ کی جو اچھاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان سیاسی حقائق کے پیش نظر اس میں ایک حقیقت پسندانہ کمی تبدیلی اور ایک طرح سے گراس روٹ پہ معاملات تو پھر وہی ہوئے کہ یہ آٹھ پرشنٹ کی جی ڈی پی گروت اور یہ اڈانی امبانی یہ دنیا کے سامنے ورلڈ ریچسٹ لسٹ میں نمبر ون نمبر ٹو یہ ایک عام بھارتی شہری جو ہے وہ ابھی بھی پریشان ہے اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی اگر کہیں دیکھی جاتی ہے تو وہ انڈیا کی اندر ہے تو ایک ارب چالیس کروڑ کی پاپولیشن کا انتظام سنبھالنا اس حکومت کو گورن کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور بجائے اس کے کہ اس کو اس کو سسٹیمیٹک وی کے طرف لے کر جائے وہاں پر الیکشن جیتنے کے لیے صرف جو ہے اقلیتیوں کے اوپر نفرت ان کے خلاف کاروائیاں اور اس طریقے سے ووٹ بینک کو گیادر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن اب وہاں پر بھی رجحان تبدیل ہو رہا ہے جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم پہلو آپ نے جس کی جانب نشاندہی کی کہ ایک جانب تو وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی دیموکرسی گردانتے ہیں تقریباً چونسٹھ کروڑ کے قریب لوگوں نے ووٹ ڈالا لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کیا آپ نے بلکل صحیح نشاندہی کی کہ جو دولت وسائل اور اپرچونٹیز کا جو ایک بہت بڑی خلیج ہے ایک بہت ایکسٹرا رچ ایلیٹ جو کہ چند افراد پر مشتمل ہے اور دوسری جانب کرونوں گھوکے ننگے ایل لٹریٹ جو بھارتی ہیں وہ اس جمہوریت اور سیکلوزم کے سمرات سے ابھی تک محروم ہیں تو تبقع یہ کی جارہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک سٹرونگ اپوزیشن کے دباؤ کے پیش نظر اور ایک لیک گورنمنٹ کے تحت شاید اس میں کوئی امید کی کرن نظر آئے کہ ان کو احساس ہو کہ ان کی جو ایک نفرت اور استحصال پر مبنی پالیسی ہے وہ داخلی اور علاقائی اور عالمی سطح پر تینوں سطح پر ناکام ہو چکی بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور دیکھنا یہی ہے کہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں بھارت پہ جو اس وقت ٹرینڈز ہیں جو رجحان ہیں اور جو سات مرحلوں پہ مشتمل جو ووٹنگ کا عمل تھا آج کنکلوڈ ہو رہا ہے کون سا اتحاد جو ہے وہ حکومت بنائے گا اور اگر حکومت بنائے گا تو اس کے لیے آگے کیا چیلنجز ہوں گے جو ماضی میں بی جے پی اور نریندر مودی کچھ اس طرح سے سپورٹ رہی جو بھی رہا لیکن کیا ان کی وہ پالیسیز ان کو اکثر مسترد کیا جا رہا ہے کیونکہ نمبرز ابھی یہی بتا رہے ہیں